اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے وہ یکتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے پیارے بندے اللہ کے پیارے رسول اور آخری نبی ہے یا اللہ میرے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام پر آپ اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما میرے بھائیوں میری بہنوں میری طرف سے آپ تمام سننے والوں کو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ بہت بہت مبارک ہو شعبان المعظم کا جو پہلا یکم جو شعبان ہے وہ گزر چکا ہے اور اب کل جو دن ہے وہ جمعیرات کا دن ہے تو یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر پہلے پندرہ دن جو پراپر روٹین کے ساتھ ہے روزہ رکھتے تھے اور دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں میری بہنوں یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے جو پہلے پندرہ دن ہے وہ ماہ رمضان اس سے پہلے پندرہ دن جو روزے ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ایک جو ہے وہ تیاری ہو جائے رمضان کی اور دوسرے نمبر پر شعبان کے مہینے کی اس مہینے کے اندر میرے اللہ کی خاص رحمت برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے اتنی محبت کی ہے اس مہینے کا نصف حصہ جو ہے شعبان کا نصف حصہ جس میں شب برات آتی ہے انسان کے ایک سال کے نصیب اس میں لکھے جاتے ہیں اور پہلے تمام جو ریجسٹر ہے وہ میرے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی انسان جس کے لیے جو مانگتا ہے میرا رب اسی کے مطابق پندرہ جو شعبان ہے اس کے فیصلے زندگی کے بھی کر دیتا ہے اور مال کے بھی کر دیتا ہے اس کی عزت اور زلت کی بھی کر دیتا ہے اور جو زندگی اور موت ہے اس کی بھی فیصلے ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس مہینے میں بہت اہم ترین فیصلے ہونے والے ہیں وہ فیصلے ہو اس سے پہلے آپ اپنی زندگی کا جو طریقہ ہے جو ٹریک ہے جو راہ ہے وہ بدل دے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو رشوت لینا چھوڑ دو شراب پینا چھوڑ دو اور بدنظری چھوڑ دو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دو اپنے ہمسائوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گھر کے اندر محبت اور اتفاق پیدا کرو کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ آپ کے نام آمال میں لکھ دی جائیں گی اور پھر پندرہ شابان کو یہ ریجسٹر بند ہو کر میرے اللہ کے پاس چلا جائے گا اور پھر اسی کے مطابق آپ کی زندگی کے فیصلے کر لیے جائیں گے تو میرے بھائیوں یکم جو شابان ہے ایک تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے پیچھے آپ نہ لگے آپ یہ جو پہلے پندرہ دن ہے اس میں آپ کوشش کرے کہ روزے کا احتمام کرے آپ صبح صویرے اٹھے اس سے پہلے آپ تحجد کی نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے تحجد کی نماز کے دوران آپ رو کر دعائیں مانگے اور اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی اچھائی کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں مانگے کیونکہ میرے اللہ کی مرضی ہوگی تو سب کام ہوں گے تو اللہ سے مدد مانگے کہ یا میرے اللہ میرے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پندرہ دن شابان کے جو ہے روزے رکھے مجھے بھی توفیق عطا فرما مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں غلط راہ سے ہٹ کر نیکی کے راستے پر چل پڑو جھوٹ نہ بولو بدنظری نہ کرو اور جو موسیقی ہے وہ نہ سنو تو یہ میرے بھائیوں میرے بہنوں اللہ کے مدد کے ساتھ یہ کام ہوگا انسان کی اپنی مرضی تو ٹھیک ہے یہ بھی ہونی چاہیے اچھی سوچ اگر ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک اس انسان کی مدد فرماتا ہے تو اس لئے میرے بھائیوں میرے بہنوں صبح بد کے دن آپ نے کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں آپ نے ہمارے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل کوشش کرے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور آج بھی مجھے امید ہے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا آپ کسی مقام پر بھی ہو آپ نے درود شریف کی پابندی کرنی ہے درود شریف کا ورد آپ نے کسرت سے کرنا ہے آپ جب درود شریف پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور آپ نے ایک چھٹکی نمک لینی ہے وظیفہ کے لئے نمک لینے کے بعد آپ نے ہمارے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد میرے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے آپ نے ہمارے پیارے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد میرے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا رزاقو اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا رزاقو اس کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اس نمک کے اوپر آپ نے آخر میں پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے اور اپنے گھر کے اندر اگر کوئی ہانڈی پکا رہے ہیں تو اس میں ملا دے اگر روٹی کے لئے آٹا گوند رہے ہیں تو اس کے اندر ملا دے یا کوئی بھی ڈش اگر گھر میں پک رہی ہے جس میں نمک استعمال ہوتا ہے آپ اس میں ملا دو اس سے پھر یہ ہوگا کہ گھر کے اندر جو بھی انسان وہ کھانا کھائے گا اللہ پاک کی خاص رحمت برکتے اور سلامتی نازل ہوگی اور اس گھر کے اندر جو بھی انسان اس نمک کو کھائے گا اس کا ذہن بدل جائے گا اس کی سوچ بدل جائے گی اور اس کے علاوہ اس گھر کے اندر کسی بھی طرح کی بیماری نہیں رہے گی گھر کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہے اس نمک کی برکت سے اس وزیفے کی برکت سے اللہ پاک ختم کر دیں گے اس کے علاوہ نمک جو ہے یہ جب آپ کے وجود کے اندر جب جائے گا تو آپ کی جو سوچ ہے وہ مصبت ہوگی اچھی ہوگی غلط سوچ آپ کے ذہن سے ختم ہوتی چلی جائے گی آپ کے وجود کے اندر کوئی موزی مرض بن رہا ہے گردوں کے اندر مسئلہ ہے جگر کے اندر مسئلہ ہے ہڈیوں کے اندر مسئلہ ہے اور اگر اسی طرح کی کوئی بھی بیماری ہے تو جب وہ نمک آپ کے جسم میں جہاں جہاں جائے گا تو اللہ پاک آپ کو تمام بیماریوں سے شفا دے گا اس کے علاوہ میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے اسباب میرا رب بنا دے گا کہ جب آپ نمک پر یہ عمل کرو گے یا رزاق رزاق میرے اللہ کی صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے رزق دینے والا میرا رزق دینے والا فقط ایک اللہ ہے اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کو کوئی رزق نہیں دے سکتا اگر رزق کسی کے پاس ہوتا تو سب امیر لوگ غریبوں کو مار دیتے سارا رزق وہ اپنے پاس رکھ لیتے لیکن یہ جو تقزیم ہے یہ میرے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں تو جب انسان اس نمک کو کھائے گا تو اس کے ذہن کے اندر پھر ایسی سوچ آئے گی رزق کے آنے کے جو اسباب ہے وہ پیدا ہوں گے ایسے ذرائع پیدا ہوں گے کہ وہ آٹومیٹک پھر یہ ہوگا کہ میرے اللہ کی خاص مدد آئے گی اور آپ کا ذہن اس طرف نگلے گا اور اس طرف سوچے گا اور ایسے ذرائع بنیں گے کہ آپ کے گھر میں میرا اللہ رزق ہی رزق پھیلا دے گا تو یہ مختصر سا عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو پھر آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھئے اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز بروقت آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ